تو گورنمنٹ ہے نا وہ چلتی ہی آرمی کی بیس پر ہے ایک عام بندہ بھی جانتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کا رول ہے ہماری گورنمنٹ میں عمران خان نے ہم یہ خوشی دیئے سکون دیا ہے آپ پاکستان کے وہ واحد شخص ہیں جو کہ جن کو خان صاحب کے اندر سے خوشی ملی ہے ورنہ ساری دنیا جو ہیں وہ مہنگائی کے وجہ سے رو رہی ہے یہ اگر گیا ہے نا تو یہ بدعوں کی وجہ سے گیا ہے یہ لوگ بہت پریشان ہم اس سے امید کرتے تھے ہم دونوں سے نہیں خوش ہے کیونکہ ہم نے اپنا کمانا کھوٹی کھانا ہمیں کوئی گھر آکے نہیں دے سکتا جو اور کبھی بھی پانی پہنے پڑھنے دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیال فیس میڈیا لازم گزشتہ دنوں ہی حکومت تبدیل ہوئی اور ایک نئی حکومت آئی ہے اور گزشتہ حکومت میں عوام کا سب سے زیادہ یہ نعرہ تھا کہ ہم حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو عوام سے آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ گزشتہ حکومت کے جانے پر ان کے کیا تاثر آتا ہے نئی حکومت آنے سے وہ کتنا مطمئن ہے تو چلیے میرے ساتھ آپ کا نام شاہد اچھا شاہد مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے شباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے آپ کس سے مطمئن ہیں اگر دیکھا جائے تو امران خان کے دور میں کچھ چیزیں بہت بہتر رہی تھیں جس طرح فارن پلیس تھی ہماری اس میں بہت امپروومنٹ آئی لیکن کچھ چیزیں جو تھی لازمی بات ہے مہنگائی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں مطلب امران خان نے فوکس نہیں کیا ان چیزوں پر تو اوورال ٹھیک ہے لیکن از کمپیر کیا جائے اگر اس سے نون لیگ کی تو کرپشن والا اور وہ جو ساری چیزیں تھی تو اسے بہتر بہتر تھی یعنی آپ سمجھیں کہ خان صاحب کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی یہ چیز غلط ہے بالکل ہوئی شاید آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی لیکن ایک جو پوزٹیو سٹانس ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فارن پلیسی کو بڑی حد تک امپرووم گیا اور جو یوت ان کو جس بات پہ میرے خیال میں زیادہ سپورٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جو واضح تھی وہ انٹرنیشنل فارم پہ وہ لے کے گئے تو یہ ان کا پوزٹیو سٹانس تھا تو ان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ ان کے جانے میں اور تحریک ادم اعتماد کانے میں بیرونی مداخلت کافی حد تک تھی آپ اس نظریہ سے کتنا مطلب ہے سر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کی جو گورمنٹ ہے نا وہ چلتی ہی آرمی کی بیس پہ ہے مطلب کوئی بھی سٹیٹ جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس اجنسی کے بغیر رن کر ہی نہیں سکتی تو اگر یہ کہا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں یہ پہلے سے بھی ہو رہی تھی لیکن اب اس پہ اتنا امفیسائز کیوں کیا جا رہا ہے ہم پہلے بھی اس پہ بات کر سکتے تھے لیکن جب عمران خان چلے گیا تو اس پہ اس ٹائم زیادہ بات ہوں نے سٹارٹ گیا تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے بہرحال یہ ہمیں ہر مطلب ایک کام بندہ بھی جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہماری گورمنٹ میں اور یہ ختم ہونا چاہیے ظاہری سی بات ہے لیکن اتنی آسانی سے یہ ہوگا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت چلے گئی ہے اور شباز شریف صاحب کی حکومت آگئی ہے کیا کہیں گے میں بالکل سچ آپ کو بتاؤں گا اپنے ایکسپیرینس سے اپنی ایج کے مطابق کہ میں نے اس کو ووٹ دیا تھا خان صاحب کو یہ سمجھ کے کہ یہ اچھا کھلا رہی ہے یا ملک بھی سمال لے گا کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اردگیر لوگوں نہیں سمالنا اکیلے وزیراعظم نے تھوڑی سمالنا اس نے تو انسٹرکشنز دینی ہے کہ یہ کرے وہ کرو جو بھی ہے بہرحال یہ اس پہ پورا نہیں اترا تھا سچ کہوں گا میں اور یہ اس نے جھوٹ بولے اس کو بہت بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیئے تھے اور یہ اپنے داموں میں خود پھس گیا اور یہ اگر گیا ہے نا تو یہ بددعاؤں کی وجہ سے گیا ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں ہم اس سے امید کرتے تھے کہ یہ کچھ کرے گا آپ کو ان سے کیا کیا امید دیتے ہیں کیا تو وہ کو آتے ہیں ملک کو بہتر کر دے مہنگائی جو عام غریب آدمی سمپل سی روٹی بچارہ کھاتا تھا وہ بھی روتا تھا کہ یہ کئی گناہ مہنگی ہو گئی ہے میں نے گھروں میں دیکھے ہیں لڑائی جگڑے دیکھے ہیں یہ غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ پرابلم ہی زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ تھوڑی سی اس میں کرائسز میں آ جاتے ہیں کوئی بھی انسان ہو وہ خاندان کے خاندان اس نے برباد کر موجودہ حکومت کے آنے سے آپ مطمئن ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ کس طرح سے آئے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ کس طرح سے آئے جیسے بھی آئے چلے ٹھیک ہے یہ پرانے کے لڑی ہیں اگر یہ آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی دعوی کیے کہ ہم یہ یار اس کو فوری کچھ کر کے دکھائیں یہ نئے وزیراعظم کو شباز شریف کو یہ تو پران ہے انہوں نے فوری کیا تو ہے پیٹرول مہنگا کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے گی اور مہنگا ہو گیا ہے کرت ہو رہی ہیں مہنگا ہو گیا ہے میں کیونکہ یہ گروسری تو خریدتا نہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن میں لوگوں سے فوری طور پر کیا فوری طور پر اچھا مہنگا کیا ہے مہنگا کر دیا ہے تو یہ پھر ان کی بھی یہی حالت ہو گی یہ ٹائم لگ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ پاکستان سے کھیل ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں سے کھیل ہو رہا ہے جو ہم ادھر رہتے ہیں ہم ادھر کے شہری ہیں اور یار یہ ہم ہمارے ہماری ہمیں اس دنیا میں کیا اس کام کے لیے رکھا گیا یہ ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے مجھے نہیں سمجھا رہی یہ لوگ کیسے ہیں یہ اپنا جب ایک کمپیٹیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جب آتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں آپ کی اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے ایج ہے آپ نے بہت سے حکومتوں کو بہت بدلے لیکن نظام وہی چل رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہ یہ نظام میں کئی خرابی ہے کیونکہ لوگ تو بار بار بدل رہے ہیں لیکن سسٹم نہیں چینج ہو رہا جو میری ناکسی یہ ہے کہلے سوچ کے مطابق انفرمیشن عوام سے ملتی ہے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے میری اکیلے کی نہیں انفرمیشن ہوگی دنیا سے پوچھا جاتا ہے آپ اسے پوچھا جائے گا اس سے پوچھا ہر کوئی کہتا ہے کہ جی یار وہ کچھ عدلیہ بھی غلط ہے یار کچھ آرمی غلط ہے میں صاف کہوں گا لوگوں سے سنا میں نے کہ آرمی بھی غلط ہے باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ انٹر فیلنس کرتی ہیں تو یہ گڑ بڑ ہوتی ہے یہ حقیقت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگر لوگ ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں تو کوئی نیا نظام ہونا چاہیے ایک نیا سسٹم ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو لے کے چلیں وہ یہ جو پیچھے ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیتی ڈی سٹیبل کرتی ہیں وہ اسی لیے اس میں گڑ بڑا ہے کہ جب وہ ان کی مداخلت ختم نہیں ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو رہی ہے ہو رہی ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام آصف حسین آصف صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے تو آپ خان صاحب سے زیادہ مطمئن تھے یا ان کے آنے سے خوش ہیں ان کے آنے سے خوش ہیں وہ کیسے بس وہ جب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا ان کے آنے سے خوش ہیں وہ مہنگائی بہت تھے تو انہوں نے بھی تو آتے ساتھ ہی چیزیں مہنگی کر دیا وہ مہنگی تو کر دیا مگر پھر بھی مناسب ہے نا مناسب ہے کہ اس طرح مرلب کے جتنے کی بجلی تھی اس سے اب چار روپے اور مہنگی ہو گئی ہے تو وہ بجلی وہ تو خود بھی بڑھائی رہا تھا امران خان پھر تو انہیں چاہیے تھے کہ یا تو قیمتوں کو اتنا ہی رکھ دے یا کم کر دیتے انہوں نے تو اور بڑھا دیا کیا فرق رہ گیا ان میں اور ان میں فرق تو ہے نا برحالہ جو اسے چاہتے ہیں وہ اسے چاہیں گے اس کو نہیں چاہتے امران خان اچھا جی آپ کیا کہیں گے میں تو کہتا ہوں خان صاحب بیسٹ اچھے ہیں خان صاحب کیوں اچھے تھے اور یہ کیوں اچھے تھے خان صاحب اس لیے اچھے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ چھوڑ نہیں ہے دوسرے بات ہے خان صاحب جب آئے تھے ساڑی تین سال حکمت اس نے کیے ہمارا پاکستان میں ہم آمن تھا خوش آلی تھا اب یہ دیکھو امران جو وہ تھے وہ کسی کو روٹی نہیں دیتے کہ آپ کالو انسان کو سوچ دیتے خوشی دیتے امران خان نے ہمیں خوشی دیئے سکون دیئے روٹی آپ کو پتہ ہے دو روپے کا آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے وہ واحد شخص ہیں جو کہ جن کو خان صاحب کے اندر سے خوشی ملی ہے ورنہ ساری دنیا جو ہیں وہ مہنگائی کے وجہ سے رو رہی ہے بھائی میرے ایک بات میرے یاد رکھو ہم اس لاور میں تقریباً دوزار سار سے آئے ٹھیک ہے ہم دو روپے کا روٹی خریدتے تھا اللہ کلا دے تا پورا ہو جاتا اب دس کے پیر بھی کار ہے ہم نے کوئی بیلڈنگ یہ نہیں بنایا ایک چاہے نواشریب کی حکومت میں چاہے کہ امران خان کی حکومت باتیں جو نصیب میں وہ نصیب میں وہ اللہ انسان کو دیتے صحیح ہے اب اسی طرح لوگ ہوگا کوئی دین کو پچاس ہزار روپے کماتا ہوگا غریب سے غریب بننا کوئی ایسے ہوگا وہ ہزار کماتا ہوگا یہ رزق کوا دے اوپر سے پیسہ لے اللہ دے تے رزق صحیح ہے آپ اگلا ووٹ کیسے دیں گے ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دے گا بلکل ٹھیک بہت شکریہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے اور شیباد شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے آپ ان کی حکومت میں خوش تھے یا ان کے آنے سے خوش ہیں ہم دونوں سے نہیں خوش ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کمانا خودی کھانا ہمیں گھر آکے نہیں دے سکتا بات بات یہ ہے ہم نے جو کمانا وہی کھانا ہے جہاں سے ملنا وہ لینا ہے بات یہ کوشش ہوتی ہے ہماری غریب آدمی کی چلو جا کوئی ہمیں رسپونس مل جائے رسپونس یہ ہی ہونا چاہیے انسان کا چلو جا کوئی کمی آنے چاہیے کیا کمی آنے چاہیے جو چیز کی کمی آنے چاہیے جو ہمیں گی آٹا چین نہیں مل جائے سستا گھر کے لیے ہمارے بچوں کی خدمے کے لیے یہ چیزیں ہونے چاہیے بکایا جیے تو ہمیں ملنے سکتے آپ کتنی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں ہم کئی پندرہ بیس سال سے کار رہے ہیں پندرہ بیس سال میں تقریبا تین گورنمنٹ چینج ہو چکی ہیں کس کے دور میں آپ زیادہ خوش تھے چیزیں کم تھی میاں صاحب کی دور میں تھوڑا خوش تھے ہم چلیں وہ جو بھی منگائی ہوتی تھی منگائی تو نہیں تھی یہی ہوتا تھا باہر سے جو کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں چوڑ ہیں چوڑ ہوں گے بڑھوں کے لیے ہوں گے وہ ہم کے لیے نتے ہوتے چینی بھی سستی تھی گی بھی سستا پٹول بھی سستا چیز سستی تھی اب جو منگائی کرتا ہے اس کا امیجہ علم نہیں ہوتا کیوں منگائی کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو صحیح کرنے کے لیے ہم منگائی کرتے ہیں چلیں اپنا آپ صحیح ہو جائے تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا دیکھیں نا آپ سننے میں یہی آ رہا ہے آج یا کل سننے ہوں وائی خبر ہے اللہ بتا جانے کہتا ہے سیر بھی لیٹر تیل بڑھے گا اب گریب آدمی کہاں جائے گا سیکل بھی جائے گا سیکل بند ہو جائے گی دوستو تیسے بھی لیٹر کون لے گا بتائیں آپ دیکھیں بلکل ٹھیک تو یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کوئی بھی ہو لیکن عوام کو جو ہے وہ سہولت عوام کو ریلیف لینا چاہیے دینا چاہیے ان کو حکومت کے لیے یہ کوچھی جونے چاہیے خان صاحب نے بارہ ہزار پیال لگوایا تھا احساس پروگرام کا ہر گھر کے ہر فرد کو ایک بندے کو ملے گا وہ تو بے نظیر برائی جو ہے وہ ہر گورنمنٹ میں بے شاہی برائی ہر چیز میں ہوتی ہے اب جو آنے والی گورنمنٹ ہے جوب الیکشن ہیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے دینا تو ہم تو آئیں میاں صاحب کی ہے جو بات ہے تو میاں صاحب ہمیں نظر نہیں ریلیف کوئی بھی دے 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 ووٹ میاں صاحب کا میاں صاحب کا ووٹ ہے خان صاحب کو بھی ڈالا ہے غلط بیان لی نہیں کرنی چیک کر لیں بڑا ووٹ بھی خان صاحب کو ڈالا ہے چھوٹا ووٹ بھی ڈالا ہے یہاں بھی ادھر آئیں ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں یہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں خان صاحب کی حکومت چلی گئی اور میاں صاحب کی حکومت آگئی ہے آپ کس کی حکومت سے جیادہ مطمئن ہے کس کی حکومت سے سب کو دنیا کو پتا ہے یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا بلکل آپ کو بتانا پڑے گا آپ کی ہر ایک ہر ایک اپنی رائے یہ میری اپنی رائے تو صرف میرا مران خان نہیں ہے اچھا اس کی کیا وجہ ہے کوئی بھی نہیں نہ ہوگا تو میں مران خان ساتھی ہوں گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے یہ بندہ ماندار ہے اماندار ہے ٹھیک ہے جھوٹا نہیں ہے چور نہیں ہے ڈکیٹ نہیں ہے لوٹے نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈکیٹ نہیں ہیں چور نہیں ہے جوٹ کے لاؤں اس کا باتا کیا ہے اچھا کچھ ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے تو یہ ایک بات بتاؤ جو ساتھی بولی ہو اس نے ایک بات بتاؤ جو ساتھ ساتھی بولی ہو ساتھی ستا ساتھی چیز آچا اچھا آپ کو لاؤ گے پیسے وغیرہ دے دے کمائی وغیرہ ادھر سے کٹھی کر کے دے دے تو وہ ٹھیک ہے کوئی یہ ساتھی بولی ہو ہوس نے چور ہوگا اس پر یوٹن نے لیا نہیں منگایاں ایسے ہوگا وہ ملکی رات ایسے ہوگی اس نے کہا پٹرول رفیہ بڑھا گا تو وہ چور ہوگا پٹرول بھی اس نے ستر پر بڑھا دیا پھر ہمیں کوئی ٹانشن نہیں ہے ہم اس بات پر نہیں ہے یہ مرانہ کے کول ہیں ہمارا بول نہیں ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پھر دوارہ سی اوپر کر دیں گے کان تو ادھر سے پکڑو دیکھیں میاں صاحب کے حکومت آئی ہے انہوں نے بھی چیزیں مہنگی مہنگی ہونے چیز میں کہہ رہے ہیں ہاں صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ ایک میں چیز میں ہوتی تھی روڈ پہ آجتے ہیں بات یہ ہے ہم 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 ہاتھ صاحب مزیراہدام کے دور مزیراہدام نہیں تھے کہتے تھے روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں اپنے دور میں اسی سی میں ہی ہے ہم بھی نہیں کرتے ہم ہمارے پاس ہی نہیں ہے ہاں صاحب کیا کوئی بنات Wäh� کیا ڈیووو گیا فور ففٹی یار کوئی ظلم کی اندھان لیے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے ہمارے لوگوں نے دیکھ لیں بڑی تیر دیا ہے بیسوں نے بتا کیا بات ہے آپ نے بھی تو کوئی ایک بھی دلیل نہیں 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 میں نے اسی دنے کہنا کہ پھر میں بھی ان کے ایسا ہی ہو جاؤں گا نہیں آپ بتائیں آپ اپنا پوائنٹ بائی جان چور کبھی پاؤں میں پانی پہنے در پڑھنے دیتا نہیں 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 وہ کبھی نہیں 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 کمران خان نے کہا دیا ہمارا لیڈر نے جو بھی کہا ہمارے لیڈر کا غلاب بات ہی نہ کرو وہ گوڑ بند ہے ہم کہتے ہیں نہیں چور ہوں گے میان صاحب ہوں گے ہمارے وام کے لیے نہیں چور بڑھوں کے لیے ہوں گے جو ہے ہم نے نہیں بولا ہم تو بولتے نہیں ہیں ہم تو مسئول گا پتا ہے نا پیٹرول کا پتا ہے یہ دونوں بھائی بریانی کے ٹپے کے بیچے جانے ماتے ہیں ٹھیک ہے صاحب کے دور میں یعنی کہ مہنگائی رات کو کہہ رہا ہے مجھے رات کو ساڑھے پا رہا ہے مجھے دال دے نکال کے کیوں نکالا ہم نے نکالا یار سیدھا بولو ان مجھ سے نکالا ہے ناظرین عوام کی لڑائی ہے ایسے ہی چلتی رہے گی پیچھلے ستر سالوں سے یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کو بوڑ دینا ہے ملک کو ترقی کی راہ پر کیسے گمزن کرنا اپنے میزبان مجیب رحمان اور پوڑیم پہ اجازت دیجئے اللہ نکے پا